لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتے اللہ ورسولہو فقد فاز فوزا عظیما اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فیاء ایوہ الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدتاتها وکل محدست بدا وکل بدات زلالہ وکل دلالت فلنا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول وعلی الامر منکم فان تنازاتم فی شیئن فردوه الى اللہ ورسول انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تعویل یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو عطی اللہ و عطی الرسول تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عطی اللہ و عطی الرسول تم کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا عطی اللہ و عطی الرسول تم فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو اللہ کے رسول کی وعلی الامر منکم اور جو تمہارے اندر تم میں سے ذمہ دار بنا دئیے گئے وہ تمہارے حکمران تمہارے مشایخ علماء تم ان کی بات بھی ماننی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيِّنْ پھر اگر تمہارے مابین تمہارے اندر آپس کے اندر کوئی تنازو ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی مخالفت ہو جائے کوئی چپکلش ہو جائے کوئی لڑائی ہو جائے فَرُدُّوْا وَإِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ تو تم اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے آؤ اِن کُن تم تو مِنُونَ بِاللَّهِ اگر تم اللہ کی اوپر ایمان رکھتے ہو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو ذَلِكَ خَيْرُمْ یہ سب سے بہترین انداز ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور یہ طریقے کار اور یہ کام انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر اور خوبصورت ہے ہما قسم دی حمد و سناء تعریف ستائش کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام حادی کائنات امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس تے مختصر اور مسنون حمد و سلاة دے بار میں الحمدللہ بڑی ہی خوشی محسوس کر رہا کہ میرے عزیزم شاگرد نے روحانی بیٹے نے عبد الماجد اصری نے ماشاءاللہ کیسا گلستان سجایا ہے اے انہ دین دن رات دین محنتاں اور مالینو جدو باغ تے پھال لگ دا ہے نا تے او دو مالی دی خوشی بے کھناڑی ہندی ہے کہ انہو ایک طرفوں اے وی امید ہندی ہے کہ انشاءاللہ جڑا میرا بوٹا لائے اے دے وچوں کئی بیج نکلنگے کئی بوٹے لگنگے اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ اور نال اے بھی انہو امید ہندی ہے کہ جدو بوٹا پھلیا پھولیا جدو تناور ہویا بار آور ہویا سمر آور ہویا تے لوگانو ہی انشاءاللہ فیدہ پہنچے گا اور جڑے جڑے بندے نو فیدہ پہنچ گیا انہو اپنا اپنا تے ثواب ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ او سارا جنا ثواب ہر بندے نو ملے آئے او اس بوٹا لون وارے نو ہی ثواب مل جاندہ ہے تو اللہ کو دعا ہے اللہ پاک اس گلستان دی زینت نو رونک نو اللہ دوبالہ فرمائے اور جنہویں میرے شگرد نے ایس مجمع دے اندر میری ساریاں واسطے ہی دعائے اس تو بعد جنہیں میرے دوست حباب بزرگ اس مجمع چاہے میں سب واسطے دعا کرنا کہ اللہ پاک سنو سب نو اپنے دین واسطے قبول فرمالے اور دنیا دے اندر اللہ پاک دین دی خدمت دی سانو اللہ توفیق عطا فرما دے ماشاءاللہ تقریر تے حافظ عبدالروف یزدانی حافظہ اللہ تعالی وہی تشریف لے آرہے نے بلکہ بلکہ پہنچ گئے نے ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ اہلا سہلا مرحبا جزاکم اللہ جی بارک اللہ دیکھو نا جی میں تو انہوں دس رہا سا ماشاءاللہ عبدالروف یزدانی صاحب ساڑی جماعت دے بہت بڑے عظیم الشان خطیب اور خطیب زیشان بلکہ میں کہاں گا کہ ترجمان مسلک اہل حدیث اور علامہ یزدانی شہید آواز الحمدللہ تشریف لے آئے تو انشاءاللہ ہاں تفصیلی خطاب ہونا دا بھی سننا ہے تو جنہی دیر تک اسٹیج تے نہیں آنے انہی دیر تک انشاءاللہ تھوڑی جی میں نہیں گال کرانگا ہو سکتا ہے تو آڈی میری نجات دا یہی انہی گالی سبب بن جائے تو ذرا توجہ نڑبو ماشاءاللہ ساڑے امیر زلا حافظ عبدالسمی اکاڑوی حافظہ اللہ تعالی اوہی تشریف فرمانے اور اسے طرح بہت سارے بزرگ علماء جوہاں تسی دیکھ رہے جہے سٹیج تے تشریف فرمانے اللہ سب دا ہونا قبول فرمائے حضرات میں صورت نساد حوالے نال ایک آیہ مبارکہ توہاڑے سامنے باترجمہ تلاوت کیتی ہے ویسے میرا مورزی کہ شگردہ نے کیا بھی استاد جی ایج پنجابی جی کرنی ہے بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایتھوں دا محول بھی امیدہ ہی ہے تو انشاءاللہ میں بات سمجھا دیاں گا امید ہے انشاءاللہ سمجھا دیاں گا اللہ قبول فرمائے قرآن پاک دی ایک آیہ مبارکہ صورت نساد حوالے نال میں توہاڑے سامنے باترجمہ تلاوت کیتی ہے اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے چار اساسان دا تذکرہ کیتا ہے چار بنیادہ دا تذکرہ کیتا ہے چار اصول اللہ پاک نے دسے نے اسلامی معاشرے دے خوبصورت خوبصورت اسلامی معاشرے دی ترویج دے اور اسلامی معاشرے نوں بدستور چلون دے چار اصول اللہ نے ذکر کیتے ہیں اور جہ میں مشہور حدیث امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اسلام دی بنیاد پنجان چیزان دے اتے ہیں اسلام دی امارت پنجان چیزان دے اس طوار کائم او نا چون آتی ارتھکا دے گا ہا جی اسلام دی امارت پنجان چیزان دے اتے او نا ایک کمرہ ہے ایک کمرے دی ہیں چار دیوارانے اور ایک چھاتے انو سی آنے کمرہ اسلام دا کمرہ جڑھائے ایک پنجان چیزان بنے آئے خیمہ خیمہ لانے اسی خیمہ او دیا چار نکران تے چار رسیاں تنابہ کس لینے پھر درمیان چیک ستون کھڑا کر دینے چار تنابہ تے درمیان چوستی ستون اے جدو لگ جائے تے اسی آنے خیمہ مکمل ہو گیا ہے تو اسے طرح اے چار پانچ بنیادہ اسلام دیا کیڑیاں کیڑیاں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے اوہ فرماندے نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنیاد اسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ اللہ وآن محمد عبد رسول وآکام السلام وآیت الزکا والحج وسوم رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا لوگو اسلام دی امارت پنجان چیز دنال بنی پہلی چیز بنیاد چیز مرکز چیز اکیڑی شہادت اللہ الہ اللہ اس بات دی گواہی دینی اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں اللہ رب عدد دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور وآن محمد عبد رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے نے اور اللہ دے پیغام رسال رسول الچی نے اللہ دے طرف پیغام لے ان والے یعنی مانع ہویا کہ دنیا چر رہ کے عبادت صرف اللہ دی اور طریقہ کار امام کائنات جناب محمد رسول اللہ تھا ایک چیز دوسری چیز فرمایا ہوا ایک مسلا نماز قیم کرنا نماز قیم کرنا نماز پڑھنا ہوئی تے قیم کرنا ایدہ مفہوم تھوڑا جا زیادہ ہے قیم کرندا قیم کرندا مطلب اندہ ہے کہ کسے چیز نوں او دی حدود قیود شرائط موانے اسباب نوں ملہوز رکھ کے ادا کرنا ایدہ منہ قیم کرنا تو نماز قیم کرنا تیسری چیز فرمایا ہوا ایتہ ازکا زکاة دینا جی اللہ نے مال دیتا ہے تیو دیو چو مال دا حق ادا کرنا زکاة دینا اور چوتھی چیز والحج فرمایا اگر اللہ نے استطاعت دیتی زندگی چیک بار بیت اللہ دا حج کرنا اور پنجویں چیز فرمایا ہوا سو امی رمضان رمضان المبارک دے روزے رکھنا اے پانچ بنیادہ نے اسلام دیا جی دیتے اسلام دی امارت قائم اور اسے طرح ایک مسلم معاشرہ اسلامی معاشرہ اور مومنہ دی سوسیٹی جس طریقے دے نال جن اصول دے اتے اس طوار اور جس طریقے نال خوش اسلوپی نال مسلم معاشرہ چل سکتا ہے انہوں ہینڈل کیتا جا سکتا ہے اوہ دے چار اصول نے اوہ دیا چار اصاصہ نے اوہ دیا چار بنیادہ نے اوہ نا چو پہلی بنیاد اس آیہ مبارک اللہ پاک نے ایمان والے انہوں خطاب کر کے فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمن اے ایمان والے اے خطاب جڑا ہے بڑا ہی مخصوص جا خطاب اے دے بیچ نہ مشرق ہوندے نہ کافر ہوندے نہ منافق ہوندے اور نہ اے دے اندر چور ہوندے نہ ڈاکو ہوندے نہ یہ نہ دے اندر اس خطاب دے اندر اللہ دے جنہ اللہ تے رسول نو منے آئے اور جڑے ایمان یاک تے ایمان لیا کے اور انہ نے اپنے ایمان نو مضبوط بنایا ایمان والے جنہ دا ایمان اللہ رب العزت نے ساڑھے واسطے نمونہ بنایا اللہ اکبر سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ اکیڑی شخصیت دا نام آگیا حدیث امام کائنات فرمان دے کہ ساری دنیا دا ایمان ایک طرف رکھ لیا جائے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہ ایک پلڑچ رکھ لیا جائے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہ سب تو وزنی ہو گئے اللہ اکبر تو بہرحال اللہ ایمان والے انہ خطاب کر رہے ماشاءاللہ جی ساڑھے نازم تحصی نازم زلا نازم زلا مولانا مصطفی چجوی صاحب تشریف لیا انہ اہلا سہلا مرحبا تشریف رکھو جی ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی اللہ قبول فرمائے تو میں عرض کر رہا ساں کہ اللہ پاک نے ایمان والے انہو خطاب کی تا جدو اس طرح دی ایت ہون دی یا یو حل دی آمان ایک جگہ تے نہیں بے شمار مقام آتے یا یو حل دی آمان دا خطاب ایک خطاب ایک کلمہ بولن والے کون نے اللہ دی ذات اور مخاطب کون نے اس وقت چوکس ہو جاندے خوشیار ہو جاندے اور اسی ہماتاں گوش ہو جاندے اور پوری طرح اللہ دا فرمان سن واسطے اسی من ہمیں کو جاندے متوجہ ہو جاندے کہ کسے کم دا یا سانو حکم ملن والا ہے یا کسے کم تو سانو روکیا جان والا ہے جے حکم ملن والا ہے عدتے عمل کرانگے ساڑھی بلائی تے خیر جے منہ دا اور روکن دا اللہ پاک نے آرڈر دیتا کسے کم تو ہمیں رکانگے عدتے ساڑھی خیر تے بلائی سیابہ سمجھ دے سانو بھی ایک خطاب اللہ ساڑھے نر کر رہے سبحان اللہ انہ کنہ اپنے ایمان والے اللہ دی اطاعت کرو کی مانہ میں ترجمہ کر دیتا ہے پہلے اللہ دی فرما برداری کرو اللہ دا کہنا من اللہ دی اطاعت کرو یعنی اللہ رب العزت دی فرما برداری کرو ای دنیا دے اندر دنیا دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جنہوں اللہ نے نہ بڑھایا ہوئے یہ ساڑا ایمان ہے یہ ساڑا عقیدہ ہے الحمدللہ مسلمانہ دا مومنہ دا عقیدہ ہے کہ جنی مخلوقات ہے ساری دی ساری کن نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے لہو ملک السماوات والارض زمینہ دے اختیارات اللہ دے کور آسمانہ دے اختیارات اللہ دے کور اور زمینہ دی مخلوقات بھی اللہ نے بنائی آسمانہ دی مخلوق بھی اللہ نے بنائی بری بحری ہوای فضائی زمینی آسمانی کوئی مخلوق ایسی نہیں جیڑی اللہ نے نہ بنائی ہوئے ساری چیزیں اللہ نے بنائی آنے اللہ اکبر مومن ایت عقیدہ رکھ دے نے فرمایا مومن کی آن دے نے مومن کھڑے وی بیٹھے وی لیٹھے وی اللہ دی یاد مصروف رہن دے نے اور پھر اللہ نے یاد کر دے نے پھر اللہ دی جڑی مخلوق بنائی ہے ایدے ہوتے مومن غور و فکر کر دے نے ویتفکرون فی خلق سماوات والارض فرمایا فرمایا غور و فکر کر دے نے اللہ پاک بنائی ہوئی مخلوق دے اندر تے اس نتیجے تے پہنچ دے نے ربنا ما خلقت آزا باطلا پروردگار جو کچھ تو بنایا ہے اینا چو کوئی چیز نہ کمی تے بے فیدہ اور عبس نہیں ہر چیز تو بنائی ہے اور کوئی چیز اینا چو بیکار نہیں اے ارسانی اکل ہے کہ جڑی اسی سوچ لینے لوجی ٹھوان کادے واسطے بنایا ہے بچھو کادے واسطے بنایا ہے ڈیمو کادے واسطے بنایا ہے سب کادے واسطے بنایا ہے اور ایسے طرح شہد دیجے مکی بنائی سی تے جزیر کادے واسطے رکھے آئے اے ساڈی ناکس اکل ہے اللہ دیا حکمت اللہ ہی جان دا ہے اللہ پاک دیا حکمت فرشتیان وی علم کوئی نہیں جدو آدم اللہ بنان لگا نا اللہ نے فرشتیان سامن اظہار کی تا وہاں دینے فرشتے یا اللہ اسی تیری تقدیس بیان کرنے والے تیری تسبیح بیان کرنے والے تیری حمد بیان کرنے والے تیری عبادت کرنے والے اللہ اینو کیوں بنان لگائے اے کیوں مخلوق تُو پیدا کرن لگائے اللہ نے فرمایا اینی عالم مال تال مون فرشتے و جیڑیا حکمت میں جان نا تو انو ہی پتا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دیا حکمت کوئی نہیں جدو غور و فکر کر کے اس مقام تے پہنچ دینے تیان دینے ربانا ما خلقت آزا باطلا صبح آم آگا فا کی ناز بن مار مومن آم دینے اللہ تیری ذات پا کے ہر قسم دے عیب تو ہر قسم دے شرق تو ہر قسم دی ساج تے حصے داری تو ہر قسم دی اللہ اکبر مومن اللہ نے اس طرح وحدہ لا شریک مندے جب اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنی عبادت حکم دیتا اور فرمایا کہ تُسی اللہ دی عبادت کرو اُتھے سارے لوگان اللہ نے کیا ہے یا ایوہ الناس عبد ربکم اللہ خلق کم واللدین من قبل تتکون اللہ زی جال لکم الارض فراش والسماع بنا وانزل من السماع ایمان فاخرج بہی من السمرات رزق اللہ کم فلا تجال للہ اندادا وعنتم تعلم اللہ اللہ نے زمین بھی بنائی اللہ نے آسمان بھی بنائے اللہ نے آسمان تو پانی نازل کیتا زمین چو انگوریاں پھل پھول نکال لے تو اڈی خوراک واسطے اور فرمایا فلا تجال للہ اندادا اللہ دے نال کسے نو ند نہ بنایا جے شریک نہ بنایا جے ساجی حصے دار نہ بنایا جے تسی اس گل نو جان دے جے کہ تو انہوں بھی پیدا اسے کیتا ہے ساری مغلوق نو یوں سے ہی بنائے اللہ دی اطاعت اللہ دی فرما برداری اللہ نو مقتدر اللہ مننا اللہ نو اس درتی دے ہوتے انسان اپنے تے بھی اور اپنے تو جیڑی وڈی مقلوق ہر اقت اللہ نو قادر جان نا اللہ دی فرما برداری اللہ دی اطاعت اللہ نے اپنے نبی دی زبان اعلان کروا ہے قل اللہ مالک الملک توت الملک منتشا و تنزی الملک منتشا و تعز منتشا و تزل منتشا بید کل خیر انک علا کل شیئ قدیر اے پیغمبر اعلان کرو اے اللہ جدے کل سارے اختیارات نے سبحان اللہ توت الملک منتشا تو جن نو چاہ بادشاہ دے جن نو چاہ سرداری دے دے و تنزی الملک منتشا جدے کل چاہ بادشا خود کچ لم جن چاہ تو عزت دے دے جن چاہ تو زلیل کر دے بیادی کل خیر اللہ ساری اختیارات تیرے ہاتھ دے اندر نے انہا گا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ساڑے جماعت بہت بڑے خطیب اور شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالروف یزدانی حافظ اللہ تعالی تشریف لائے اہلا سہلا مرحبا میں خوش آمدید کہنا اپنے تحصیل دپال پورا اور حجرے دے اندر قلعہ سودہ سنگ دے اندر آمد مرحبا کہنا ماشاءاللہ بھارک اللہ حاجی میں عرض کر رہا ساں اتی اللہ اللہ دی اطاعت کرو دنیا دے جن نظام دے جن نظام آئے دنیا دے اتے اتے پچھے بیک دے یا کسے انسان دا ہاتھ یا کسے تنظیم دا ہاتھ یا کسے انجمن دا ہاتھ یا کسے لجنہ دا ہاتھ اور دنیا دے نظام بنا کے چلائے جا رہے نے اے ادارے اے تنظیمہ اے سب کچھ لیکن دنیا دے اتے واحد نظام اسلام اور مسلمان دا معاشرہ اسلامی سٹیٹ ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اے دا تسی قانون پڑھ کے ویغلو نا دے قانون دے پہلی شک کیے کہ قرآن و سنت کو بالا دستی حاصل ہوگی کی معنی بھئی قرآن و سنت دا حکم سب تو اچھا ہوئے گا قرآن و سنت دا مطلب کی بھی یا اللہ دے حکم دے یا اللہ دے حبیب دے حکم اے سب تو اچھا ہوئے گا باقی سارے حکم دھلے اُنگے اللہ اکبر اور سانو فخر اس بات تی الحمدلللہ کہ پاکستان دے قانون اے سب تو اتے لکھے آئے کہ قرآن و سنت کو بالا دستی حاصل ہوگی تو بہرحال میں ارز کر رہے ایسا اللہ دی اطاعت اور پھر اللہ دے رسول دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت کیوں ضروری ہے اس واسطے ضروری ہے اللہ پاک نے جننے میں رسول دنیا تے مبوس فرمائے نے او نا نو پیجیا اس واسطے کہ اللہ دے حکم دے لوگ دے کہنا من اللہ دے حکم دے لوگ دے کہنا من مار سال نام رسول اللہ لی اطاعت بزن اللہ فرمایا جننے رسول اسی دنیا تے مبوس فرمائے او نا دے بے صد مقصد سی اللہ دے حکم دے نال او نا رسول دے کہنا من نیا جائے اور امت محمدیہ اور اسی کنے خوش نصیب اور کنے اللہ دے ہاں اسی مقبول اور منظور کہ اللہ پاک نے سانو جڑا پیغمبر دیتا ہے او امام ال انبیاء دیتا ہے سارے نبیان دا سردار سید کائنات آپ خود فرمایا کر دے انا سید و لد آدم ولا فخر لوگو میں ساری کائنات دا سردار پر فخر والی بات نہیں فرمایا کل کیا مد دن ہوئے گا لوا الحمد بے یدی حمد دا چندہ صرف میرے ہاتھ چھ ہوئے گا اور فرمایا فآدم ومن سوا ہو نبی آدم علیہ اسلام تو لے کے عیسی علیہ اسلام تک اللہ پانگ نے اس پیغمبر ساڑھے واسط آئیڈیل بنا نمون بنا دنیا مبوس فرمایا اِنہ عظیم الشان رسول اللہ فرما دینے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس و تم حسنا لے من کان یرج اللہ و یوم الاخ را و ذکر اللہ کسی را فرما اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ اس و تن حسنا لوگوں میں تو اڈے واسطے رسول نوں رسول نوں اس و حسنا بنا کے بھیجے آئے بہترین نمونہ بنا کے بھیجے آئے لے من کان یرج اللہ و یوم الاخ را اس شخص و تجدہ اللہ تی آخر تے یقین رکھ قرآن پاک پورے دا پورا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی گواہی پیش کر رہے آئے اممہ جی احشاء فرم کسی آدمی نے پوچھے آنا کہ کیفہ کانا خولو کو رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے سنو کچھ پہلو بتا دیو تو اممہ جی نے مختصر سائی جواب دے دیتا فرمان لگیا کہ تو قرآن نہیں پڑھے جی قرآن تے پڑھے فرمایا کانا خلق القرآن پورا قرآن نبی پاک دی سیرت نر پرے آئے اللہ اکبال پورا قرآن نبی پاک دی سیرت نر فقضو وما نحاک من فنتو واتق اللہ ان اللہ شدید الوحقاب جو ار رسول دے وے او لیلو جو ار رسول روک دے وے تو روک جاؤ کیوں جی ار رسول امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو علاوہ ایس امت واسطے کوئی ار رسول اور ہے نہیں نہ کوئی ذلی نہ بروزی نہ کاغذی نہ خیالاتی نہ تصوراتی کوئی اور ار رسول نہیں تو قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے جو ار رسول دے وے او لاؤ جو ار رسول جنہے تو روک دے ہو دے تو روک جاؤ سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ قد جا آکم رسول من نفوس گم عزیز ان آلی مان تم حری سن آلی کم دل مومنین رو فرحیم لوگو تو آڈے کھول ساڈا نبی آیا بڑیاں اچیاں شانہ والا بڑے اچے مقام والا بڑا عالی شان رسول آیا ہے من ان فاس کم تو سارے آنچوں اچھی شان لے کے آیا ہے ان فاس کم بھی اے علماء جان دے دو قرآتہ نے ان فاس دا مان ہوئے تے تو آڈے وچوں آیا تے جے ان فاس ہوئے تے سب تو اچھی شان لے کے آیا ہے اللہ اکبر ایسے واسطہ ہی تھے اممہ جی عائشہ فرماندیا نے کہ لنا شمسن ول افاق شمسو ایک ساڑھا سورج ایک افاق دا سورج زمین و اسمان دا سورج ایک میرا سورج ایک زمین واسمان دا سورج تے اندیا نے کہ واسمسی خیرم من شمس سمائی میرا سورج آسمان دے سورج نڑوں کتے ودیہ ہے اللہ اکبر فرماندیا نے شمس سمائے تتلو بعد فجرن کہ آسمان دا سورج فجر تو بعد تلو اندائے تے اندیا واسمسی تالی ان بعد علش میرا سورج اللہ اکبر او اشاد بعد بھی تلو اندائے سبحان اللہ سبحان اللہ افاق دا سورج غروب ہو جائے نیرا ہو جاندہ تے برماندیا نے ساڑھے واسدے رات بھی چاننی بن جاندی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ ہدایت دا چراغ بن کے آئے روشنی دا چراغ بن کے آئے اللہ اکبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ بڑی اچھی شان اللہ پاک نے عطا فرمائی اور کیا ہے کہ جو میری اطاعت ضروری ہے میرے رسول دی اطاعت بھی ضروری ہے اپنی اطاعت ناروی اللہ نے لفظ بولے ہے اور پیغمبر دی باری آئی دنیا دو اطاعت نے یا اللہ دی یا اللہ دے رسول دی جیڑی مطلق اطاعت واجب اطاعت اور جیڑی غیر مشروط اطاعت دنیا دے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جیدی اطاعت فرض اور واجب ہوئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرض اور واجب امام مالک رحمت اللہ درس حدیث دیا کر دے مسجد نب بھی دے پہلوچ بیٹھ کے اور فرمایا کر دے لوگو سن لو ہر بندے دی بات نو لیا بھی جا سکتا چھڑیا بھی جا سکتا اللہ صاحب حاض القبر ایس روز مبارک والے دی بات نو رد نہیں کیتا جا سکتا اور بلکہ جیڑا بندہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سلم دی بات نو رد کرے گا او بندے دا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں اس وات اتی الرسول اللہ دے رسول دی اطاعت کرو قانون سیاست اور تو معاشرت معیشت اے اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق چلاوگے پھر تو اڈا اسلامی معاشرہ کہلائے گا تیسری جیڑی بنیاد او اولیل عمر من جیڑے تو اڈے ذمہ دار لوگ نے اولیل عمر نے تو اڈے حکمران نے تو اڈے علماء نے تو اڈے مشایخ نے جیڑے ذمہ دار لوگ نے او نہ دی بات بھی من نہیں لیکن انو عرف اتف نال ذکر کیتا ہے اتیو دا لفظ نہیں بولیا کہ مستقل اطاعت دو ہی نہیں اور اگر اس تو علاوہ کوئی اطاعت ہے کہ او صرف اور صرف او نہ حکمران نہ دی جیڑے اللہ رسول دی اطاعت دی تحت حکم کرنگے اللہ اکبر او امیر حالانکہ امیر دی اطاعت اے دا بڑا حکم امیر دی اطاعت دا حکم بہت اچھائے خزان اللہ اکبر اللہ اطاعت اللہ اطاعت اللہ ہاں جی امیر دی اطاعت بہی ضروری ہے آپ نے فرما من اتا امیری فقد اتانی ومن اتانی فقد اتا اللہ جنNEں میری امیر دی اطاعت کی تھی امیر دی اطاعت بھی ضروری ہے لیکن جے اللہ ترسول دی فرما برداری دے تیت حکم دے وے گا اے دیکھیں اے جے ذرا آپ نے ایک امیر انساری صحابی حضرت تبداللہ بن اضافہ السحمی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکرد امیر بنایا اور ہدایات جاری کر کے روانہ کر دیتا امیر صاحب رستے دے اندر بتقاضہ بشریت ساتھیاں تے غصے ہو گئے نراز ہو گئے کسے بجاتوں امیر صاحب نے سارے انہوں کٹھیاں کر کے گیا میں تو اڈا امیر نہیں جی ہو فرمایا کہ میرا حکم ہے پھر تسی سارے لکڑیاں کٹھی کرو لکڑیاں کٹھیاں کرنی شروع کر دیتیاں اس کافلے والے آنے جدو کافی امبار لگ گیا کہ امیر صاحب فرما دے نے میں تو اڈا امیر نہیں جی امیر میری اطاعت تو اڈے واسے ضروری نہیں جی ضروری ہے امیر صاحب آنے نے انہاں لکڑیاں نو اگلاؤ اگلاؤ دیتی گئی ہون امیر صاحب پھر مخاطب نے ساتھیاں نو جدو لکڑیاں جلیاں علاؤ بلند ہوئے تھے امیر صاحب آنے نے میں تو اڈا امیر نہیں جی امیر ہو میری اطاعت تو اڈے تے فرض تے ضروری نہیں جی ضروری ہے پھر میرا حکم ہے کہ اس آگچ چھلانگ لاؤ اس آگچ چھلانگ لاؤ کون امیر جنہوں نبی پاک نے امیر بنایا اوہ امیر کہہ رہے ہیں اس آگچ چھلانگ لاؤ ہون سارے پسو پیش کر لگ پھر ایک دوسرے والا ویکھڑ لگ گئے یار ایسی آگتو بچن واسطے تھے کلمہ پڑیا یہ دے اندر ہی کدنا سی یہ دے اندر ہی جلنا سی یہ دے اندر ہی جلسنا سی پھر کلمہ کا دے واسطے پڑیا ہے آن دے نے امیر صاحب ساریاں گلنا تو اڈیاں سی مننا گئے اور منیاں نے پر آہ حکم اسی تو اڈا کوئی نہیں جی مننا لو جی اینی دیر نو آگوی بہنچ گئی امیر صاحب دا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا کافلے والے جدو واپس آئے اونا آکے نبی پاک نو ایک بات دس سی آپ نے فرمایا کہ اگر تسی امیر دی اے گل من کے جیڑی نہ اللہ دی سی نہ اللہ دے رسول دی سی اے اونا دی اپنی گل سی اونا اپنے غصے دے انتقام دی اگ نو ٹھنڈیا کرنواد تے تو انوے حکم دیتا ہے تے فرمایا جے تسی اے حکم من کے امیر دا آگ دے بیچے چھلنگا لا دے دے تے تو سی ہمیشہ آگچی رہن دے اللہ اکبر آپ نے اس وقت ایک اصول فرمایا ارشاد فرمایا فرمایا اللہ دی نافرمانی کر کے کسے بندے دی اطاعت اور فرما پرداری نہیں کیتی جائے گی انہم اطاعت فی المعروف حکم فرما پرداری صرف معروف کم مچوے گی اور معروف کم گڑے نے اتی اللہ واتی الرسول جیڑے اللہ دے اللہ دے رسول دی اطاعت جو حکم ہوئے او مننا ہر بندے تے ضروری ہے تو بہرحال ایک تیسری بنیاد کہ اولیل امر دی اطاعت بھی کرنی ہے اولیل امر دی بات بھی مننی ہے ذمہ دار لوگاں دی گالنوں بھی مننا ہے لیکن اللہ رسول دی اطاعت دے تحت اور چوتھی اور آخری بنیاد میں اپنی گفتگون ہوں مختصر کرنا چوتھی اور آخری بنیاد فرمایا لوگو اگر تو اگر آپس چگڑا ہو جائے امیر ریایہ دے بھی ہو سکتا ہے ریایہ دے اندر بھی ہو سکتا ہے آپس دے اندر چگڑا ہو جائے تے پھر او دا حال کیے فردو ہو اللہ وررسول انو اللہ تے رسول دی طرف لے آو اس چگڑے نو کتے لے جانا ہے اللہ تے رسول دے والا دیکھ لو فردو ہو اللہ رسول والا ایک دفعہ نا امیر المومنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائیس لکھ مربع میل دے حکمران اللہ اکبر امیر المومنی عمر بن خطاب جنہ دے نام سنگے تھے کیسرو کس را دے ایوانا چھے زلزلے آ جایا کر دے سب او کین لگے ہونا مسجدی توسی کرنا چاہی مسجد نبوی نو کھلا کرنا چاہی تے جدر نو بداؤنی سی نا او در کار یہ قرآن ہو بھائی اپنے کار دا کار تے امیر المومنین نے انہوں بلایا اور انہوں بڑے اچھے طریقے سمجھایا کہ ایک طرف تو اڈی ذاتی مسئلہ تے ایک طرف سارے لوگاں دی مسئلہ تے تے تجھے اوے کرو بھی اپنا کار سانو دے دیو مناسب پیسے لے لو تے گال ٹھیک سی بڑی اچھی گال کی تھی امیر المومنین نے لیکن انہوں نے کیا جی امیر المومنین میں حالی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا امیر المومنین نے اکھیا بھی اسی اکھیا بھی ایک طرف اجتماعی مسئلہ تے ایک طرف تو اڈی ذاتی مسئلہ تے تُسی جگہ پیسے لینے لے لو یہ جگہ خالی کر دے ہو انہوں نے کیا امیر المومنین زیادتی نہیں ہوگی میں نہیں بیچنا کر اللہ اکبر تُسی اگر چون دے دے تُسی اگر چون دے دے تے پھر عدالت قیم کر لو اللہ تے رسول دی اللہ تے رسول واری عدالت قیم کر لو قاضی چیف جسٹس بٹھا لو تے جو فیصلہ ہو جائے میں الحمدللہ منو من وعن قبولے حضرت زید بن ثابت نو قاضی بنا لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ نو قاضی بنا لیا گیا دو مطرف دے دلائل سنن کے حضرت زید بن ثابت نے فیصلہ حضرت عبی بن قاب دے حق اچھ کر دیتا بے اونا دا کارے اونا دی مرضی بیچے نہ بیچے اونا دے دباؤں نہیں پایا جائے گا اونا دے حق اچھ فیصلہ ہو گیا تے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے دے پیسے ہاں دا مکان جڑنا وہ بیچنا وہ کہہ رہے سی پیسے ہاں دے دیو اس سے ہی مجلس چٹھے اور کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے میں نے میرا حق دے دیتا ہے ہون میں رائٹ تے ہیں جاؤ میں بغیر پیسے ہاں دے یہ اپنا سارا کار اللہ دے کارواستے وقف کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں نہیں بھی جس کی لاتھی اس کی بحث ہے نا 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 یہ اندھیر نگری نہیں اس طرح دا قانون نہیں نہ کوئی پیسہ نہ درم نہ دنار نہ سونا نہ چاندی کوئی لالچ نہیں اللہ اکبر تو بہرحال انہوں رائٹ ملے تے ملے ہاں کتھوں ہیں بھلا کتھوں ملے ہاں فردوہ الاللہ وررسول انت نازاتم فی شیئن فردوہ الاللہ وررسول فرمایا اگر تو اڈاپر سے چگڑا ہو جاندہ ہے اختلاف ہو جاندہ ہے تنازو ہو جاندہ ہے تے پامے امیر تے رہایا داکے ہو نہیں بڑیاں مثالہ نے بہت ساریاں مثالہ نے میں ایک اور مختصر جی ذکر کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی زرہ گوم ہوگی ایک دفعہ اونٹتے جا رہے زی رستے کی تے ڈھگے پہی کسے یعودی دے ہاتھ چڑ گئی اوہ کوفے دے بزار چنا ویچ رہا یعودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھوڑوں گزرے اونہ دی نگاہ پہ گئی بھی زرہ تے میری اللہ دی کمیز جیڑی پہنی جاندی اونہ نے کیا بھی زرہ تے میری یعودی کہنے لگا میری ہے جی اونہ دے میری ہے ہون جناب ریایا تے غیر مسلم غیر مسلم ریایا اللہ اکبر تے ادھرو امیر المومنین وقت دے امیر المومنین اینہ دا آپس سے چگڑا ہو گیا ہون فیصلہ گیا کتے بھلا اللہ رسول دی عدالت اللہ تے رسول دی عدالت قاضی شرائد ایک اور فیصلہ گیا قاضی صاحب نے بٹھا لیا دونہ فریقین تے فیصلہ کے میں اندھائے بھلا البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکرہ جیڑا دعوی کردہ ہے کسے معاملے دا وہ گواہ پیش کرے جیو دے کور گواہ کوئی نہیں تے پھر جیدے خلاف دعوی پیش کیتا جا رہے مدعہ لے وہ قسم اٹھائے پھر فیصلہ ہوئے گا بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے گواہ طلب کیتے حضرت جی گواہ لے آؤ قاضی شرائد کہنے دیں حضرت جی گواہ پیش کرو کہ زرہ تو ہڈی ہے فرمان دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ساڑا میرا بیٹا حسن گواہی دے ہوئے گا کہ زرہ میری ہے ساڑی ہے او نہ کیا حضرت جی معاف کرنا تو اڈے کڑو ہی میں حدیث سنی سی کہ بیٹے دی گواہی باب دے حق چھ محتبر نہیں لو جی ایک گواہ ریجیکٹ ہو گیا دوسرا گواہ لے آؤ دوسرا انہ کیا ساڑا غلام کمبر گواہی دے ہوئے گا تے فرمان لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث تو انہوں یاد ہے کہ مولا القوم ہے من ہوں جیڑا کسے کون دا غلام ہے جیڑے ذر خرید غلام اندے سے جیڑا کسے کون دا غلام ہے اے سے کون دا فرد کر دی گواہی تے نہیں لے جا سکتی اور گواہ لے آؤ ان گواہ تے ہو رہا ہے کوئی نہیں سی تے امیر المومنین انہوں نے خموشی اختیار کر لی اور جہودی نو کہا جی شرائے کہنے لگے کیوں بھئی تو قسم چوکنا ہے بھی زرہ تیری وہ تے چونکہ یہودی سی وہ کہنے لگا جی اللہ دی سوان زرہ میری ہے زرہ انہوں نے دے دی تھی گئی اور یہودی لے کے تے باہر گیا تے سوچ دا ہے بھی اسلام چی اینا انصاف اینا انصاف ایک طرف امیر المومنی اور میں ایک غیر مسلم تے اینا اسلام دے اندر اینا انصاف ہے باروں آیا آ کے اندر اندھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدو ہوا رسولو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے ہی خوش ہوئے اور وہ کہنے لگا کہ حضرت جی اے تُسی فلان جگہ میں انتو اڈا ساتھی بن گیا تے اے تُسی فلان جگہ تے جارے سی گرگی سی ہوتھو میں چکی سی زرہ تو آڑی یہ اور میں اسلام دے سی انصاف تو متاثر ہو کے میں تو اڈا ساتھی بن گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے جا یار زرہ بھی لے جا آل اے میرے کل اشرفیان اے بھی لے جا اے میری سواری اے بھی لے جا اللہ اکبر کیوں جی انصاف انصاف اللہ رسول دی عدالت چو انصاف ملتا ہے کنوں غیر مسلم نوی غیر مسلم نوی انصاف ملتا ہے تے اللہ رسول دی عدالت چو ملتا ہے اللہ اکبر ایک یہودی دا اور ایک نام نہاد مسلمان منافق انہوں نے آپ سے چگڑا ہو گیا کتاب المساقع امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری دی شرا کرنے واقعہ تحریر کیتا ہے انہوں نے آپ سے چگڑا ہو گیا یہودی کہنے لگا تو آڑے نبی کو لچالنے او تو انصاف ملے گا پتہ ہے انہوں نے بھی ہاں جی الفضل ما شاہدت بھی لادا فضیلت ہوئے کہ دشمندوائی دے وے وہ یہودی آندہ ہے تو آڑے نبی کو لچالنے انصاف او تو ملے گا اور انصاف واقعہ ہی ملدہ رہا ہے ایک دفعہ ایک فاطمہ نامی عورت مشہور واقعہ ہے چوری دا الزام لگ گیا ہو دیتے فرد جرم آئے دو گیا ہون جناب حضرت عسامہ نو پیجیا کہ نبی پاک دے کول جا کے حب و رسول اللہ نبی پاک دے محبوب صحابی بڑا پیار کر دے حضرت عسامہ نال تو آپ انہ دے کول لوگا نے پیج دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عسامہ نو تے اے بے واسطے کو حکمِ استثنائی ارشاد فرما دے آپ نے بڑا گسہ آیا فرمایا اتشفو فی حد من حدود اللہ اوہ اللہ دے بندے اللہ دیا حدہ دے وچوں ہاتھ دے اندر سے وارش کرنا ہے لَوَنَّا فَاطِمَةَا بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ لَقَتَا تُوْ يَدَحَا اے تے تو فاطمہ قریش دی عورت دی بات کر رہے ہیں اگر ایس موقع تے محمد دی بیٹی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ان اکڑوں میں یہ گلتی ہو جاندی فرد جرم آئے دو جاندہ میں محمد اپنی بیٹی دا ہاتھ کلائی تو جدا کر دیندہ اللہ اکبر ایتھو انصاف ملدہ ہے یہودیاں نے بھی پتا ہے بھی انصاف ہوتے ہی ملنا ہے آندھا تو اڑے نبی کو لے چلیئے اور ادھرو اوہ منافق آندھا نہیں تو اڑے سردار کعب بن اشرف یہودی کل چلنے ہیں اوہ ان نے کوئی فیصلہ کروانے بہرحال یہودی دا اسرار غالب آگیا نبی پاک کل آگئے فیصلہ آپ نے دونہ طرف دے دلائل سن کے یہودی دے آکے جو فیصلہ کر دی تھا اے ہون بار نکڑے نے کہ اوہ جڑا منافق سینہ اوہ بڑا متھے تے تیوری تے بڑا گسج تے بڑا تیہش تے آنڈا یار اپا اکوری عمر کل چلیئے ذرا نظر ثانی کروائیے اللہ اکبر آگئے دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کور دروازہ کھٹکایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار آئے اور پوچھے آکے میں آئے اوہنا کیا جی اے معاملہ ہے اوہ منافق کہنے لگا جی اے معاملہ ہے تے یہودی کہنے لگا حضرت جی اے ذرا سوچ لیا جے اسی سپریم کورٹ چو ہائی کورٹ چاہے کھلوتے ہیں سپریم کورٹ چو ہائی کورٹ چاہے کھلوتے ہیں اے ذرا دیکھ لیا جے حضرت عمر فرماندہ نے سپریم کورٹ دا کی فیصلہ ہے یہودی اندہ جی میرے حکج ہو گیا ہے فرما چلو ٹھہر جو پھر میں ذرا اندروں ہو کے آیا اتھے انتظار کرو گئے اندروں میان چو تلوار کھچی آ کے بار اس منافق دی گردن اتار دیتی اور نالے بات کہی حاضا قضائی لمنلم یرزا بے قضائے رسول اللہ عمر دا ایسے بندے دے حقج ہوئی فیصلہ ہے اے فیصلہ ہے عمر دا جیڑا نبی پاک دے فیصلے تے راضی نہیں عمر دا اے فیصلہ فلاوا ربکا لائیو منون حتی احکمو کفی ما شجر بینام سملا یجدو فی انفس مہارا جنم ما کزیتا نبی پاک دی عزت تے دے چھے نا کہ آپ دے امتیاں نو پچھے رکھے آ جائے نبی پاک نو سب تو اچھا مقام دیتا جائے اور اے تھے بات ہے شادی اپنی مرضی دی خوشی اپنی مرضی دی غمی اپنی مرضی دی کاروبار اپنی مرضی دے بودھو باش اپنی مرضی دی تے آندھا ہے میں نبی دا امتیاں اللہ اکبر تُو نبی دی عزت کی کیتی ہے ہر بات ہر کام تے تیری مرضی دا چل رہے ہے تیرے وڑیرے دی مرضی دا چل رہے ہے اور تیرے معاشرے دی مرضی دا چل رہے ہے تیرے دل دی بات چل رہی ہے پھر تُو کلمہ پڑھ دیں کہ میں آنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تے تُو اپنے دعوے دے اندر ہی سچا نہیں آؤ میرے بھائیو میں دسنا اچار ایساں کہ چار بنیادہ نے اگر اسی اینا نو اپنے معاشرے دے اندر قائم کر لئیے تے ساڑا اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت اور اولیل امر دی او بات جڑی اللہ رسول دی اطاعت دیتا ہے اور چوتھی بات فرمایا چگڑا ہو جائے فی شیئن کسے بھی چیز دے اندر ان تنازات تم فی شیئن اگر تُسی چگڑ پو کسے بھی شیئ دے اندر اے شیئن نکرہ ہے اے دا مانا ہے یا بھی پاہ میں چھوٹا ہے معاملہ پاہ میں وڈا ہے اور پاہ میں توڑا معاشرتی ہے پاہ میں معاشی ہے پاہ میں توڑا برادری دے لے بلتے ہیں پاہ میں توڑا معاشرے دے لے بلتے ہیں اور ملکی لے بلتے ہیں شیاسی ہے کانون نہیں ہے کوئی چگڑا ہو جاندہ ہے تے فردو اللہ ورسول اس چگڑے نو اللہ رسول دی عدالت چلے آؤ اگر تُسی اللہ تے آخرت تے یقین رکھ دے جے ذالی کا خیروں وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا میں نو کیا گیا سی کہ ٹیم کھلا ہے ماشاءاللہ لیکن میں اپنے مہمان دی اکرام کر دیا انشاءاللہ انہیں الفاظ تے گفتگود اختتام کرنا اللہ میں نو تو انہوں اسلامی معاشرے دے اصول سمجھن دی اور انہوں اپنان دی اور انہیں اس معاشرے دے اندر انہوں اصولان دی ترویج دی اللہ سنو سب نو توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربک رب العزت امائے صفون وَسَلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْلَا